طلاق کی آیتوں میں آپ ایک اور بات دیکھیں گے سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر 237 میں ہے وَلَا تَنْسَهُ الْفَضْلَ وَيْنَكُمْ آپس میں ایک دوسری کے ساتھ فضل اور احسان کو بھول مجھ جانا اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے کئی بار لوگ جب طلاق تک پہنچتے ہیں سارے اپنے اخلاق کو بھول جاتے ہیں جائز ناجائز بھول جاتے ہیں انہیں صرف اپنے پرسنل مقصد اور گریب سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں جہاں پر طلاق کو ایکسپلین کیا ہے اگر وہ آیتیں پڑھیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آٹھ جگہوں پر ذکر کیا کہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو مت توڑنا چھے جگہوں پر ذکر کیا اللہ سے ڈرو تین جگہوں پر اللہ نے ذکر کیا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے یہی یہ بات ہے اور ایک جگہ پر کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ کی آیتوں کو مزاق کے طور پر مت لے نہ کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی موسیقی